اسلام علیکم ناظرین آپ کی زندگی پر حالات نہیں بلکہ آپ کے اندازے نظر کا اثر ہوتا ہے بہت عرصہ پہلے ایک برطانوی جوتہ ساز کمپنی نے اپنے دو سیلزمن حضرات کو افریقہ کے دور داراز علاقوں میں بھیجا تاکہ وہ اس بات کا جائزہ لے سکے کہ کیا وہاں نئی مارکٹ تلاش کر کے کمپنی کی سیلز میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یعنی نئی مارکٹ کی تلاش ان سیلزمن حضرات کی ذمہ داری تھی کچھ ہی دنوں بعد کمپنی کو دونوں کی جانب سے ٹیلی گرام محصول ہوئے پہلے ٹیلی گرام پر تحریر تھا یہاں جوتوں کا بزنس بلکل نہیں ہو سکتا یہاں کے لوگ بلکل گموار اور غیر محذب ہیں یہ لوگ جوتے ہی نہیں پہنتے جوتے پہننا تو درکنار یہ لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ جوتے کیوں پہننے چاہیے یہ غیر محذب دنیا ہے دوسرا ٹیلی گرام کچھ یوں تھا یہاں بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں ابھی تک جوتے کوئی نہیں پہنتا ہم یہاں بے شمار جوتے فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں موجود ہر شخص کو جوتوں کی ضرورت ہے ناظرین آپ بھی اپنے اندازے نظر کی تبدیلی سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں حالات ایک سوچنے کا انداز نتائج کو بدل دیتا ہے